اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پترس بخاری ایک دکان میں داخل ہوئے اور دکان والے سے کہنے لگے کہ میری گھڑی ٹھیک کر دیجئے اس نے کہا جناب ہم گھڑیاں تو نہیں ٹھیک کرتے ہمارا کام تو خطنے کرنا ہے تو پترس بخاری نے گھوراتے ہوئے کہا کہ آپ کی دکان کے باہر تو ایک گھڑیال لٹک رہا ہے تو میں نے سمجھا کہ آپ شاید گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں تو اس دکان والے نے بڑی بشرمی سے اور بڑی رٹھائی سے کہا تو آپ بتا دیں کہ ہم باہر کیا لٹکائیں تو جناب آج بھی کوئی ایسی ہی بات ہے ہم ایک ایسی گلوکار کے پاس آئے ہیں کہ جس کی اب جب گلوکاری سنتے ہیں جس کی آواز کی لے سنتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اللہ تعالی نے کیسی زبردست آواز دیا اور کیسی لے دیا اور کیسا ریدم دیا ہے بہت اچھا گاتا ہے لیکن اس کا اصل کام بھی کچھ اور ہے اور وہ ہے ہڈیاں جوڑنا یہ تعلق کیسے بنا آئیے ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم شفقت عباس لونے والا فیصلہ باد سے آپ کا تعلق ہے اور آپ لونے والا کے شاگر کب سے گلوکاری کار ہے سر مجھے تقریباً دس بارہ سال سے یہ شوق تھا بچپن سے یعنی کہ میں لگا ہلکی عمر میں تھا جب مجھے یہ شوق لگا تو مسائل نہیں تھے اس طرح کہ میں فرانٹ پہ آ سکوں تو یہ آپ کی مہربانی کہ اگر آپ نے ہمیں پک کیا یا آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر تو یہ شوق تو کافی عرصے سے یہ اچھا تو یہ ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ گانے والا جو ہے وہ دل کی باتیں تو کرتا ہے اچھے موسم کی باتیں تو کرتا ہے اچھی رہداریوں کی باتیں تو کرتا ہے سبزے کی سمندروں کی لہروں کی بہروں کی تو باتیں کرتا ہے یہ اڈیاں کہاں سے جوڑنا شروع کر دی آپ نے یہ سر درست میں مجھے شوق تھا یہ شوق تھا بہت سبردست مجھے یہ کام لگتا تھا اور یہ اس لئے میں نے کام شروع کیا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑا یہ سواب بھی ہے کہ کسی کو اگر وہ تکلیف میں تو اس کو اگر آپ ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک تو الگ ہی زیادہ کرتی ہے لیکن یہ کہ مجھے اس کام کے بہت شوق تھی کہ میں کروں اور لوگوں سے دعائیں لوں اچھے اگر میرے جیسا بندہ گانا گاتا تو بھی اس کو ہڈیاں جوڑنے کا کام ضرور شکھنا چاہیے تھا کیونکہ ایسی آواز والا کی تو ہڈیاں لوگ توڑتی ہیں آپ کی آواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میں نے سنی ہے تو آگے آپ کا کہاں تک جانے کا پروگرام ہے اور کیا رکاوٹ ہے اس منزل تک پہنچنے میں سر رکاوٹ یہی ہے بس میں فرنٹ پہ آنا چاہتا ہوں ایک تو میں شادی شد ہوں میرے بچے ہیں میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں آگے اس کو جو ہے کپریٹ نہیں کر پا رہا تو بس انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کی ذات کرے گا کبھی تو ہو جائے گا ہم نے امید نہیں چھوڑی کہ امید ہم بے امید نہیں ہوئے ہم لوگ امید ہمیں ہے کہ اللہ کی گھر پر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا اتنے دکھ سے آپ نے کیوں کہا کہ میں شادی شدہ ہوں سر شادی شدہ دکھ سے تو نہیں کہا لیکن یہ بات ہے کہ اب دیکھیں گھر کا نظام بچھلانا ہوتا ہے ویسے یہ بات ٹھیک نہیں ہے جی یہ تو گھر والوں کی مزی سے میں شادی کی ہے میں نے میری اس میں مزی نہیں تھی گھر والوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا جو والی صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں ان کی یہ کوشش تھی کہ میرے جیتے جیت اس کی شادی ہو جائے ویسے تو ہم نے آپ کو پہلے گاتے بھی بھی ریکارڈ کیا ہے آپ کی آوازیں سنی ہیں میوزک کے ساتھ آپ نے گایا ہے لیکن کہتے ہیں کہ گلوکار کا تب پتہ چلتا ہے جو بغیر میوزک کے بغیر ساؤنڈ سسٹم کے جب ایک آتی شیر کہتا ہے تو ہمیں کیڑی غلطی ہوئی ہے ظالم تھوڑا سا گن گناہ کے بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے سننے والوں چھے ٹھیک ہے اجازتہ جی موسیقی ہر بخت گئے میں بے کس دے بن گئی غیران دی چیتے میری زندگی کروے ران گئی من بھاونی پیار دی ریتے گیا بدل زمانا نال مہی دے نہیں جگتے کوئی ریتے تاہی یار ملنگی گاندائے شفقت مظلوم دیکی تے کیری گلتی ہوئی یہ ظالم کیوں دور دیر لینی بوہے گیر دے وسائے نہیں کیری گلتی ہوئی یہ ظالم تیرے با جھ روندہ رہنا گلیاں چھ بھوندہ رہنا مٹیاں تے سوندہ رہنا مٹیاں تے سوندہ رہنا انج یمن یا بن جائے نہیں کیری گلتی ہوئی یہ ظالم شفقت صاحب بہت زبردست اور جناب گلیاں چھ بھوندہ رہنا مٹیاں تے سوندہ رہنا یہ کتنا خوبصورت شیر ہے یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمارا جو شفقت صاحب سے ہم نے جو خطو کی ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا شیر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا پاکستان زندہ بات